اگر تیرا اندر کا شیشہ تیری روحانیت تیرا نفس مطمئن ہو جائے تیرا دل بیدار ہو جائے تیری روح پاک ہو جائے اور اندر روح و دل کا شیشہ صاف ہو جائے تو خرشید خدا کا نور اس کے اندر اتر آتا ہے گویا خدا اپنے جلوے اس وقت منتقل کر دیتا ہے کہ جب اندر پاک اور صاف ہو جائے میں آپ سے ایک بات نہ پوچھنوں آپ ذرا اپنے آپ سے یہ میں سوال کرتا ہوں آپ خود سوچیں اور خود جواب دیں شدت کی پیاس لگی ہو آپ کو اور یقین ہو جائے کہ اگر مجھے پانی نہ ملا تو روح و جسم جدا ہو جائیں گے روح کرسے انسری سے پرواز کر جائے گا لیکن ایک گلاس ملا پانی تو ہے پانی تو ہے تھوڑا دور ہے گلاس کے ذریعے اس میں رسی یا ڈول کے ذریعے رسی کے ذریعے گلاس بند کر اوپر لاؤ لیکن وہ گلاس اتنا غلیز ہو اتنا غلیز ہو اتنا غلیز ہو کہ جگہ جگہ پر گندگی کا ڈھیر ہو اور بدبو بھی آ رہی ہو تو کیا خیال ہے عقل و ہوش سلیم ہو نظر ٹھیک ہو تو اس غلازت اور گندگی سے بھرے ہوئے گلاس کے اندر پانی ڈال کے پیو گے کبھی فطرت قبول نہیں کرے گی کبھی مزاج و طبیعت اس کو پسند نہیں کریں گے تم اگر اپنی زندگی بچانے کے لیے مجبور بھی ہو ضرورت مند بھی ہو حاجت مند بھی ہو پھر بھی تیری فطرت سلیمہ اس گندے ناپاک اور غلازت سے اٹھے پٹے ہوئے گلاس میں تم پانی پینا پسند نہ کرو تو خدا گندے دل میں اپنا نور کیسے اتار دے گا تو اگر پانی پی کے دل کو آسانی جسم کو آسانی پہنچانا چاہتے ہو تو گلاس دو کر پانی پیو اور خدا کا نور نور خرشید خدا اس وقت اپنا نور مناقص کرتا ہے دل کے شیشے پر جب یہ پاک ہو جائے یہ صاف ہو جائے پاک اس طرح ہوتا ہے پچھلی رات جاغو آنسوں بہاؤ سر سہیدے میں رکھو باوضو رہو کپڑے پاک رہے جسم پاک رہے تن پاک رہے من پاک رہے ظاہر پاک رہے باطن پاک رہے رفتار پاک ہو گفتار پاک ہو کردار پاک ہو نظر پاک ہو فکر پاک ہو ذکر پاک ہو زبان پاک ہو گویا سارے جسم پر شریعت کا پہرا لگ جائے جسم پر آنکھ پر شریعت پہرے دار ہو جائے زبان پر شریعت پہرے دار ہو جائے آتوں پر شریعت پیرا دے تیری رفتار پر شریعت نظر رکھے تیرے جسم پر شریعت نظر رکھے جب اس ساری کیفیت اندر منتقل ہوگی اور اندر جو کیفیت ظاہر ہوگی اس کو طریقت کہتے ہیں اور طریقت شریعت تو گناہ سے روکتی ہے شریعت گناہ سے روکتی ہے اور طریقت گناہ کا خیال دل سے نکالتی ہے گناہ سے رک جانا یہ اور بات ہے اور دل سے گناہ کا حامشہ کے لیے نکال دینا یہ اور بات ہے شریعت روکتی ہے شریعت پر عمل کے بعد جو اندر نور کی قوت پیدا ہوتی ہے وہ طریقت بن کر دل سے گناہ بات یہ ایک یہ ہے کہ اندر کچھ گندوں غلاست پڑے ہوں اور اس پر کمبل چٹائی اور کارپٹ ڈال کے چھپا دیا جائے یہ اور بات ہے ایک یہ کہ کمبل چٹائی دری وغیرہ کارپٹ وغیرہ ہٹا کے جھاڑو لگا کر ساف کر دیا جائے یہ اور بات ہے تو گویا گناہ سے روکنا یہ شریعت کا کام ہے اور محبت و عشق کا جھاڑو لگا کر ساف کر دینا یہ طریقت کا کام ہے تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ نہ اہلوں پاکبازوں کی صیرت کے مطابق اپنی صیرت بنانا ہی چاہتے ہو تو دل صاف کرو اور دل تم کب خود صاف کر سکتے ہو یہ دل والوں کے پاس جاؤ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد ہیچ آہن خود بخود تیغیں نشد ہزار من لوہ پڑا رہے ساری عمر پڑا رہے صورت نہیں بنا سکتا اور دس فٹ لکڑ پڑی رہے یہ لکڑی پڑی رہے نہ یہ ممبر بنے نہ یہ محراب کی چوکڑ بنے نہ یہ دروازہ بنے نہ یہ کھلکی بنے نہ یہ کرسی بنے نہ یہ ممبر بنے نہ یہ ستون بنے نہ یہ لاتھی بنے یہ کچھ بھی نہیں بن سکتی ہاں اس سے کاریگر جو چاہے بنا سکتا ہے کاریگر تو تم بھی اگر دل کو دل کا آئینہ صاف کرنا چاہتے ہو تو خود کیا کر سکو گے کسی ایسے کے پاس جاؤ جس کا کام ہی ہے کہ دلوں کو صاف کرنا جب ان کے پاس جاؤ گے تو وہ نظر سے فکر سے توجہ سے محبت سے آپ کے دل کے آئینے کو صاف کر دیں گے اس کے بعد جلوہ عشق جب اتاریں گے تو جو خصو خاشاک رہتے ہیں اسے عشق رسول عشق الہی جلا کے صاف کرتے ہیں پھر جب محبوب کا جلوہ اس پاک دل پر گرتا ہے تو پھر محب اور محبوب کے رابطے کبھی ہو جاتے ہیں پھر جب محبوب کے رابطے کبھی ہو جاتے ہیں